اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پہلے تو میں آپ کو کلاس پروموشن کے اوپر مبارک بات دیتی ہوں آج سے ہم اردو کا میاد اول کا کام شروع کریں گے پہلا سبق جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمد ہمد بچوں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائیں اور نظم کے لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں اور اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہے شفقی اہدی پوری اب ہم اس کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں اچھا جی اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ہمد دوسرا لفظ ہے مولا تیسرا لفظ ہے داتا چوتھا لفظ ہے ناتا پانچوہ لفظ ہے حیوان اور چھتا لفظ جو ہے وہ ہے علم الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے مولا مولا کا مطلب ہے پالے والا داتا داتا کا مطلب ہے مالک ناتا کے معنی ہے رشتہ ہیوان ہیوان کا مطلب ہے جانور و پرندے دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں ہیوان میں ٹھیک ہے علم علم کا مطلب ہے کہ لکھنا اور پڑھنا اور چھتا لفظ جو ہے وہ ہے اکل اکل کا مطلب ہے سمجھ موچ اب آپ سب اچھے اپنی کتابیں نکال لیں اور صفحہ نمبر ایک پر آج ہے کہ اب ہم محمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں پہلا بند ہے اس کا میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا مولا کا مطلب لکھ لیں پالنے والا داتا کا مطلب لکھے مالک اور ناتا کا مطلب لکھے رشتہ اب پہلے شیر میں شائر کہتے ہیں کہ میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا یعنی یہ سارے ہمارے جو ہمارا جو ہر رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اسی سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے ایک خاص رشتہ ہے دوسرا شیر ہے ساری دنیا تو نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائے یعنی یہ ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالی نے بنائی ہے اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے پھولوں اور پھلوں سے سجایا گیا ہے آئے باغوں میں پھلپور لگائے یعنی یہ دنیا میں موجود جو جنگل ہے جو پہاڑ ہیں جہاں جو زمین ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے کہیں پہ جنگل ہے تو کہیں پہاڑ ہے کہیں میدانی ہے تو یہ سمام زمین جو ہے اس کا بنانے والا اور اس کو خوبصورت بنانے والا وہ ہے اللہ تعالیٰ باغوں میں پھلپور لگائے یعنی یہ جو میٹھے اور رس بھرے جو ہم پھل کھاتے ہیں وہ سب کو پیدا کرنے والا اس کو بنانے والا اللہ تعالی ہے تو نے ہی انسان بنائے تو نے ہی حیوان بنائے یعنی اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو نے ہی حیوان بنائے حیوان میں جانور بھی آتے ہیں اور پرندے بھی آتے ہیں جانور بہت مختلف قسموں کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور پرندوں کی بھی بہت زیادہ قسمیں ہیں یہ آپ کو اس بک میں بھی ایک بتق بنی ہوئی ہے ایک مور ہے اور ایک ہیرن ہے تو یہ دیکھ لیں کہ مختلف قسم کے پرندے اور جانور آپ کے اس کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں تو نے ہی ہی ہیوان بنائے یعنی دنیا میں جتنے موجود ہیوان اور پرندے جانور جو ہیں وہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے صفحہ نمبر دو پر آج ہے اس کا شیر پڑھتے ہیں علم سکھانے والا تو ہے اکل بڑھانے والا تو ہے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ علم جو سیکھنے کی جو قوت ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے دی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہم اتنے سمجھ ہمیں آئی ہے کہ لکھتے کیسے ہیں اور پڑھتے کیسے ہیں اور لکھنے پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمیں علم اور شعور پیدا ہوا ہے ہمیں سمجھ آنے لگی ہے اچھے کی اور برائی کی اگلا شیر پڑھتے ہیں ہم کو سیدھی راہ دکھا دے نیک بنا دے ایک بنا دے یعنی اللہ تعالی ہم سب کو اس شیر میں شاعر اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا یعنی اچھائی کا راستہ دکھا اور ہم سب کو نیک بنا دے ایک اچھا مسلمان بنا دے اور ایک بنا دے یعنی ہم لوگوں میں آپس میں اتفاق ہو ٹھیک ہے اگلے شیر میں پھر کہتے ہیں شاعر میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے تو ہیں سب کا یعنی میرے اللہ میرے مالک میرے پیدا کرنے والے ہم سب جو ہیں آپ کے بندے ہیں اور ہم سب کا آپ سے ایک خاص رشتہ ہے تو ہم سب جو ہیں وہ آپ سے تعلق اپنا رکھتے ہیں اور آپ کا ہم سے ایک خاص تعلق ہے یعنی آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم آپ کے مخلوق ہیں اس نظم کو دوبارہ ایک دفعہ سے پڑھ لیتے ہیں میرے مولا میرے داتا ہر ایک آہے تجھ سے ناتا ساری دنیا تم نے بنائی پھولوں اور پھنوں سے سجائی جنگل اور پہاڑ بنائیں باہو میں پھلپون لگائیں تُو نے ہی انسان بنائیں تُو نے ہی حیوان بنائیں علم سکھانے والا تُو ہے اکل بڑھانے والا تُو ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا دے نیک بنا دے ایک بنا دے سب میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے تُو ہے سب کا اب اس کی کتاب کی مرش کی طرف آج ہیں صفحہ نمبر تین کے اوپر سوال نمبر دو ہے بسرے مکمل کریں ساری دنیا تُو نے بنائیں ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے بنائیں ٹھیک ہے یہ میرے پہلے سے فل کی ہوئے ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ کر اس کو فل کر لینا ہے تُو نے ہی پھولوں اور پھلوں سے سجائی تُو نے ہی ڈیش بنائیں ڈیش فل ان دی بلینکس میں آئے گا انسان تُو نے ہی ڈیش بنائیں اس میں آئے گا ہیوان سب ہیں تیرے تُو ہے ڈیش کا یعنی سب کا اگلے سفر کی طرف آج ہیں سفر نمبر چار پر ہے سوال نمبر تین ہم آواز الفاظ بنائیں جیسے دادا ناتا انسان ہیوان پھول بھول اکل شکل نکل آپ ان بسے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اکلاف ہم آواز الفاظ بنانا ہے یہ تھی آپ کی آج کی پڑھائی اور کتاب کی مشک امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی